تو دوستو اگر واقعی آپ پریشان ہیں اپنی چہرے کے داگ اور دھبوں سے یا دوستو آپ کی اسکن جو ہے کالی پڑ گئی ہے یا آپ جو ہے کالی اسکن سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں پہلے آپ جو ہیں کہیں جائے نہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر و آخر سے ہوں گے اور ہمارے بتائے ہوئے نسخیں استعمال کر رہے ہوں گے تو دوستو آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک بہتی شاندہ نسخہ لے کر اگر واقعی آپ پریشان ہیں اپنی اسکن سے واقعی آپ پریشان ہیں اپنے چہرے کے داگ دھبوں سے آپ کے چہرے پر اگر داگ دھبے پڑ جاتے ہیں اور آپ جو ہیں قسم قسم کی ترہ ترہ کی کریمیں مہگی سے مہگی لگانے کے بعد بھی آپ کے چہرے کے داگ اور دھبے ختم نہیں ہو پاتے یا پھر دوستو آپ چاہتے ہیں گورا ہونا آپ چاہتے ہیں سمارٹ ہونا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کو مہنگی مہنگی کریمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آج آپ کا بھائی آپ کو بتلائے گا کہ آپ کو جو ہے کونسی ایسی چیز ہے کہ جس کے استعمال سے آپ جو ہے ایک دم خوبصورت ہو جائیں گے حسین و جمیل ہو جائیں گے آپ سمارٹ ہو جائیں گے تو دوستو آپ نہیں جائیں نہیں ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں اگر واقعی آپ سمارٹ ہونا چاہتے ہیں تو اور ویسے آج کے اس دور میں کون نہیں چاہتا سمارٹ ہونا ہر انسان چاہتا کہ وہ خوبصورت ہو اچھا دیکھیں لوگ اسے دیکھ کر اس کی تعریف کریں تو انشاءاللہ میرے اس نسخے سے واقعی آپ کو جو ہے ایسی ہی اسکن ملنے والی ہے ہاں دوستو تو آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل ازاری برو در سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو شیئر ضرور کر دیں تو دوستو چلیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کے چہرے پر اگر داگ دھبے ہیں تو آپ کے چہرے کے داگ دھبے دور ہو جائیں گے اور اگر واقعی آپ کی توچہ جو ہے آپ کی اسکن جو ہے کالی ہے تو کیسے آپ کو اس کو خوبصورت بنانا ہے دوستو آئیے کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے سنترہ ہاں دوستو آپ کو سنترہ لینا ہے اور دوستو کرنا کیا ہے آپ کو اس سنترے کو چھیل کر کے اس کا چھکل نکال لینا دوستو اور اس کا چھکل نکالنے کے بعد آپ کو اس کو سکھا کر اس کا پورڈر بنانا ہے اور اس سنترے کا پورڈر بنانے کے بعد اس کا چھکل نکالنے کے بعد دوستو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور لینی ہے وہ لینا ہے ایلو ویرا آپ ایک چیز کا خیال لکھیں دوستو ایلو ویرا کا جیل نہ لیں ایلو ویرا کا جو جیل ہے اگر آپ وہ استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی سکن پر آپ کے چہرے پر دانیں نکل آئیں اکثر یہ جو ایلو ویرا جو اوریجنل والا ہے آپ اس کو لے لیں اور دیکھیں یہ چھلا ہوا جو ہے ایسے آپ کو اس کو چھیل لینا ہے ایلو ویرا کو اور اس کو چھیل کر کے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس کے پتے دونوں طرف کے نکال کر جو بیچ کا مغز بچے دوستو اس کو آپ کو ایک کٹوری میں لے لینا ہے اور اس میں دو چمچ آپ کو سنترے کا پاورڈر ڈال لینا ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں ڈال لینا ہے دو چمچ دودھ کی ملائی ہاں دوستو اور ملائی دودھ کی ڈال لنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے زافران یعنی کیسر آپ کو تھوڑی سی پتیاں اصلی والے زافران کی اگدم بالکل شدھ کیسر کی آپ کو اس میں ڈال لینی ہے ان ساری چیزوں کو آپ کو ایک کٹوری میں ڈال لنے کے بعد اس کو آپ کو اچھے سے صحیح کر کے ملا لینا ہے اور ملا کر دوست کو آپ رات کو جو ہے جو سابون آپ استعمال کرتے ہیں اس سابون سے اپنے چہرے کو دھویں اور اپنے چہرے کو دھونے کے بعد جو ہے آپ اس لیپ کو اپنی اسکن پر اپنے چہرے پر دوستو بڑیا کر کے جو ہے لگا لیں اور صبح تک جو ہے اس کو لگا رہنے دیں صبح اٹھیں اور اٹھنے کے بعد پھر سابون سے اپنے چہرے کو دھو کر کے دوستو آپ کو ایک جو ہے ملائم سا ٹاول لے کر کے آپ کو اپنے چہرے کو اچھے سے ساف کر لینا ہے انشاءاللہ اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو ایک ہفتے کے اندر آپ کو ریزلٹ دکھے گا ایک ہفتے کے اندر ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہے آپ بلکل گورے ہو جائیں گے آپ کے جسم کی آپ کے توچا کے جو داگ دھپے ہیں آپ کے اسکن کے انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے روز صبح آپ کو ایک گلاس سنترے کا جوس بھی اس کے ساتھ میں لینا ہے انشاءاللہ آپ کی اسکن اور زیادہ اسموت ہو جائے گی اور زیادہ آپ اسمارٹ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سیرپ لیور کا بھی اس کے ساتھ میں آپ استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ آپ اگر یہ گھرے لو نسخہ استعمال کریں گے تو آپ بلکل ایک ہفتے میں خوبصورت اور حسین و جمیل ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھا آپ کا گھرے لو نسخہ جو میں نے آپ کو بتلایا اور انشاءاللہ ہنڈیٹ پرسنٹ کام کرنے والا یہ نسخہ ہے دوستو آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل ازاری برودر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو ہماری اچھی لگے تو پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے ہماری اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں دوستو اور انشاءاللہ پھر ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو میں نئے نسخے کے ساتھ تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں السلام علیکم